ہمکا مکن نہیں لگتا ہمکا مانوں کا ناک توڑ دوں گا توڑ دوں تو بزدل ہے اتنے آدھی میں تیری بیسی میں نے کر دی قبول ہے یعنی کتنی زیادتی کی دکھو بچارہ خموش ہے اور ایسے آدمی کے چپ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے آدھا پاؤنا عالم ہے ملتا ہے ادھر میں ملتی ہے پینے کو بس میں نہیں ملتی سب کچھ تھا میں نہیں نشا جس کو آجائے محبت کا قسمت والوں کو ہوتا تھوڑا نشا اس کو مل گیا ہے وہ بھی تب ملا پہلے بڑا وزن رکھتا تھا اپنا داری حکمن سنت ہے میں نے کہا تو اپنا وزن رکھتا ہے علم کا ترہ علم فائدہ نہیں تیری داری کا فائدہ نہیں داری شاڑی بلکل صاف کر دے کلین شیپ پکٹون ڈال ٹائی ڈال مجھے رکھ سب کچھ کیا ہے اندر ٹھیک نہیں تو داری کا کیا فائدہ تو وزن رکھتا ہے تیرا وزن سی واسنے لیکن تو عالم ہے بڑا مشکل ہے کہتے ہیں شیخ کے پیچھے اندہ ہو کے چلے داری اس نے صاف کر دی ٹائی شاہی باندھ لی بلکل پتلون ہے سمارک نمازیں پڑھتا رہا ہے پھر کچھ درستے کے بعد میں نے دیکھا کچھ چیز کو ہو رہا ہے اندہ ہو کے چلا ہے پھر اس کی حالت بدل گئی کہ اب داری رکھو اب تری داری اصلی داری ہوگی ہے آقا کی محبت سے داریاں رکھنا اندر صاف نہیں دونوں چیزوں نہیں داری بھی ہو تو اندر بھی تضاف ہونا طریقت میں اندہ ہو کے کوئی حکمت ہوتی ہے کسی شیخ نے اپنے مرید کو کہا کہ آج نماز نہیں پڑھنی بہت پڑھئی یہ نمازیں آج شاہ کی نماز نہ پڑھنا شاہ کی اذان رچھو کر کے سو جانا اس نے کہا یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا بولا تو نے گھر میں سے کہا چلو فرق تو پڑھلوں فرق چھوڑنا کفر ہوتا ہے سنتے نہیں پڑھیں گے کرو تو فرق پڑھ لیے سنتے نہیں پڑھیں گے جب سویا تو نید سرکار میں در آئے گا اور کہا ہماری سنتوں سے محبت نہیں ہے سنتے تو نہیں پڑھ کے سنتے پڑھیں گے لیکن تو سمجھ نہیں آئی بات کی دوسری شیخ کے پاس آیا شیخ نے کہا بتاؤ جیسے کہا تھا ویسے کیا تم نے اس نے کہا جی میں تو آپ کو کچھ نہیں بور سکتا تو میں لیٹا نید نہیں آتی تھی کہ فرق تو نہیں چھوڑنے چاہیے تو میں نے فرق پڑھ لیے سنتے نہیں پڑھیں پھر میں یہ آنکھ جو لگی تو نبی کریم کا سامنا ہوا کہا ہم سے محبت نہیں ہے ہماری سنتیں چھوڑ گئیں بلتا میں اٹھا پر سنتے پڑھیں کہا پہلے ہم پڑھواتے تھے سنتے ہم نے کہا وہ نہیں پڑھوائیں گے جن کی ہیں وہ خود پڑھوائیں تو تم نے سنتے چھوڑی تو آقا ملینا ہم نے پڑھوائیں کہا فرق تم نے نہیں چھوڑے خدا تم فرق چھوڑتا تو خدا ملتا خدا تم کو کہتا ہمارے فرق تم نے جلدی کی ہم نے کہا جن کی سنتیں وہ پڑھوائیں جن کا فرق ہے وہ اس کو پڑھوائیں تو صدیقت میں اندھا ہو کے چلے اسلامی لڑکے کو مار دیا تھا اب نبالغ تھا کھیل رہا تھا موسیٰ ایسلام ان کے پاس گئے کہ میں کچھ دیکھا آپ کو خدا نے علوم سے نوازا ہے علم سے مندہ چاہتا کچھ مجھے اضافہ ہو جائے اور اتنا ساس رکھے مجھے ان کا ہمارے ساتھ تمہارا چلنا بہت مشکل ہوگا ہم جو علم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کوشش کروں گا اب موقع تو دے مجھے موقع دیا تین تین قصے ہوئے وقت نہ جائے سارا میرا اوف تو تین واقعات میں ایک واقعات ہے کہ گزے گا تھی گزے تھی لڑکا کھیل رہا تھا ماسوم اس کو علیدہ علیگر اس کو جان سے مار دیا موسیٰ ایسلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہا قتل تا نفسم بغیر نفسن زکیہ یہ پاک روسی بچہ تھا نا ایک گزا کرنا جانتا تھا نہیں تھا پھر چھوٹی عمر میں تھا اور بے وجہ اس کو مار دیا صاحب نے کہا تم کو سبر تو آتا نہیں میرے ساتھ پہلے کشتی کو ہم نے موری کی گئے تو کشتی کو بکار کرتے اور لوگوں کو نبو ہو گئے اس حکمت کو تم نے سمجھا میں جانا اور خدا جانا ہے پھر اگر سے تم نے کہا در گزر کریں پھر میں در گزر کیا اب لڑکے کہاں تو اس کو کیوں مات دیا تم نے تو بہرحال انہوں نے بعد میں بتایا کہ لڑکا جانساتا فاسق فاجر نکلتا ماں باپ کے لئے عذاب بنتا خود بھی عذاب میں جاتا میں نے اس کو پہلے ان عذابوں سے حادثات سے چھڑا دیا جو حادثات نہیں اس پہ ہیں میں نے رحم کیا تھا اور ان کو اجازت ہوتی ہے اثرار والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مرضی یہ کریں اللہ کے رازدار ہوتے ہیں سب کے لئے نہیں کہ وہ بھی کہ بھئی میں بھی اپنے لڑکے کو مار دوں بڑا شیطان ہے نا 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 وہ ان کیا معاملہ تھا تمہارا تھا جیتا بھی شیطان ہو تو دعا کرو تو یہ نہیں کوئی ایسا بے وکوف یہاں پیدا ہو جاؤ گھر میں جائے بھر میں لڑکا نماز نہیں پڑھتا میں لڑکا پتہ بڑھا ہو کے کیا کرے گا ابھی نشے کرتا ہے میں بھی اس کو خیزتان کروں مار دوں نہ ہر ایک اپنا معاملہ ہے تو بہر حال ہم کوئی سمجھانا تھا اس پیسی طریقت میں اندہ ہو کے چلے تو میں نے استغفراللہ اسی بات کو وضاحت کر دی جو پرانے آتے ہیں ان کا تو ذہن بن رہا ہے بن جائے گا جو نئے آتے ہیں نا وہ کہیں کہ دھاڑی مٹا دی ملک استغفراللہ تو تو گمراہ کیا اس کو یہ عالم بھی بھٹکا ہوا ہے اس سے کیسے دھاڑی منا دی اس نے منا دی فٹ فٹ ہو گیا پھر پاس پچاسوں عالم آئے ہیں کوئی نہیں نکلا طریقت میں یہ تھوڑا نکل گیا یہ پہلا میرا واقعہ زندگی کا کہ یہ آدمی نکل گیا اس کی حاضر کے بعد ایسی بدل گئی پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی خدا کی رحمت اور آقا کی نظر رحمت تو سب پر ہے لیکن اس کو محسوس ہوئی اے بات غلط ہے تو صحیح ہے اگر تیری حاضر بدل چکی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے سے حساب سچ کہتے ہیں اللہ کی قسم سے حساب سچ کہتے ہیں کسی کا بنے نہ بنے آقا کی نظر کے بیچ میں گھونگتا ہے اللہ اس کا تو یقین بن گیا ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا اور پہلے بھی کچھ یقین تھا اس کو یہ آدمی ہے دادی تو نہیں مدوانے والا میرے میں کوئی نقص ہوگا جیسے تو زہری مثال لے دو تمہیں دانے نکالا ھائیں خالشے ڈاڑ دے دے دا عبار دے دائیں دائیں موند دو جب ٹھیک ہو جاگا پھر ہو سکتا ہے نا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے نا یار سمجھو یہ راج کی باتیں ہوتی ہیں اب اس کی حالت پہلے سے اب اس کی حالت ایسے جو خدا نے عطا کی ہے جیسی بھی ہے اس کی وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے یہ جنت دنیا سارے میرے قدموں پھینک سکتا مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا صحیح ہے غلط جنت دنیا سارے تو کوئی ایسی نایاب ہستی کا سامنا ہو رہا ہوگا ہجابات آس سے آس سے ہٹیں گے آس سے تو اندہ ہو کے چلا پھر ایسے آدمی کا مشکل ہوتا ہے جو پہلے بھی دین بھی جانے دنیا بھی جانے اور مثلا مناسب عالم بھی ہے تحقیق دان بھی ہے کہ میں زندگی میں پہلا واقعہ ایسا عالم کچھ نکل گیا پھر قسمان کے پسی حالت یہ نہیں چاہی ہم کہا تیرے اندر وزن ہے اپنا وزن نہ رکھا طریقت میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ہزار عبادت کرے ہزار دروشی پڑے لاکھوں پڑے کروروں پڑے لاکھوں حج کرے لیکن جب تک اندر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نہیں مرسا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک اس کا نفس نہیں مرسا اس کی انانی ختم ہوتی ہے طریقت میں یہ سبق سب سے پہلے ہے مٹا دے اپنی ہزتی کو ہر چیز میں تیرے میں میں نہ ہو تو اس میں تھوڑی میں تھی کہ میں عالم ہوں میں سمجھدار ہوں مجھے کچھ عبور ہے مسائل پر تو اس کی کیفیت ایسی رہتی تھی بکھا رہی پھر میں نے دیکھا جانے والا نہیں ہے اس کو امتحان میں ڈال رہا تاکہ اس کی یہ انا ختم ہو جائے اس کے جیسے ہو جو وزن رکھتے ہیں تو وزن ختم کرو مان لوگے باتیں جبر نہیں کراتا اگر تمہاری مرضی ہے کسے کراتا ہوں بندوق کی نوک پر یا کسی یا اس کو ڈرا کر نا یہ میرا معلومات ہے تم کو دیتا ہوں اگر اندھو کے چلنا تو مان لوگے اس کی مرضی سے وہ کہتا مان لوگا تو یہ تو بھی معلومات دینی پڑتی ہے کہ بعضی لوگ آتے ہیں شیخ اساد نے اگر میں اس کو کہہ دیا چوتہ مان کے بزار میں پھرنا ہے بھیک مانگنی ہے نمازیں نہیں پڑھنی ہے اگر مانے کا وہ معلومیوں کے ساتھ آگے کفر کا فتوہ لے آگے آقا جی کہتے ہیں بعض آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز خردر رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتی پھر نماز کا کیا فائدہ ہے اس کو نماز سے اٹھا دو اندر اس کی خرابیوں دور کرو پھر اس کو فیٹنگ بان سے کرو پھر اس کی نماز نماز ہوگی آقا جی نے کہا بعض آدمی نماز پڑھتا ہے لَا يُعَادِلْ صَلَاتُ مِسْقَالَ خَردر رائی کے دانے کے برابر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یعنی خردر کیس کی قیمت نہیں ہے تو نماز کیا پڑھتا ہے کسی اہلِ بسیدر پر خدا نے روشن کیا جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں مومن کی فراسہ سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اندر سے دیکھتا ہے اس کو کیا ہے یہ آقا جی نے کہا ہے کیا اس کی نماز آقا نہیں رائی کے برابر اس کی قیمت سے نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ نماز پڑھتا ہے تو اندر نقص چالا جس کی وجہ سے نماز پڑھی رکوع کیا سجود کیا کوئی قبول نہیں ہوتا تو پھر اندر سے ٹھیک کریں پھر اس کو نماز پڑھوائیں یہ تمہارے کرس کی بس کی بات نہیں ہے یہ اسی کی بس کی بات ہے جس کو خدا رسول نے اپنا رازدار بنایا ہے تو اس لیے طریقت میں جہاں اثر دیکھیں جس کے پاس وہاں کی چھپ رہے اعتراض نہ کرے جو سمجھ میں اٹھی کہ جو نہ ہے واللہ و عالم نہیں ہر طریقت والے کے پیچھے لگے گمراہ ہو جائے گا اس کی ظاہری علامات دیکھیں کہ اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں اکثر بن جاتے ہیں اس ساتھ لوگ اکثر رہتے ہیں کیا ان کو خدا حضور کی محبت کی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہیں ہا آسانی ہوتی ہیں یہ علامتیں ہوں تو اس سے جڑے اگر خود بھی نماز نہیں پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا اور اس میں ایسی اور صاحب ظاہر بھی نہیں ہیں تو پھر اس سے ایک کے پیسے نہ چلے ہاں جلدی نہ کرے کہ جو شویخ ملے جو کہے مان لے نا نا بل اقتلاف نہیں اگر اقتفاق اول فنافی شیرہ یہ سب کے لیے نہیں ہیں یہ فقط ان کے لیے جو چاہتا ہے کہ میرے اور آقا کے صلی اللہ عنہ کے دنیان میں خلیج نہ رہے اور بڑی بات ہے ڈرڈر کے کہتا ہوں ہم کسی کو بات نہیں کہنے جائے اس کو رآقا کی گفتگو جاری رہے اللہ 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 تو طریقہ اصول ہے اور جو کوئی ایک چیز کے ضرورت سے نہیں ہے یا ایسے معاملہ نہیں ہے وہ مسائل حل کر کے چلے جاتے ہیں جو فنافی شیخ ہو تو اس کو اوپر اللہ اور نبی کے بعد کوئی نظر نہ آئے شیخ ہی نظر آئے تارید دنیا کے مشایخیں اختلف ہو دیکھنا تو زیارت ان کو دیکھے تک نہیں غیرت رکھے اس کے لیے جو فنافی شیخ اس کے لیے اس کے لیے نہیں ہے جو تعلق چاہتے ہیں خدا سے تعلق ہو رسول اللہ سے تعلق پیدا ہو بیٹ میں کوئی خلیج نہ ہے ہجابات نہ رہیں یہ اس کے لیے ہے سب کے لیے نہیں ہے اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں عوام الناس ان کے لیے جائے دے تمہارے پاس آ گئے داتا صاحب کے دربار میں چلے گئے مدینہ شریف خود چلے گئے جہاں چلے گئے ان کو کچھ نہیں آتا ان کو یہ سواب کا اس معاملے کے نہیں اس معاملے کے مدینہ بھی نہیں جا سکتا اور درباروں پہ پھر ہے کہ فناہ مشہد کوئی ایک ہی شیخ فناہ ہے کوئی شیخ دنیا میں اس کے لیے نہیں ہے یہ ایسے ہے جیسے نبی کریم کے قاضے میں اور خصوصیت میں اس میں یہ شیر کا یہ سنت رسول سے نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے نہ کریم کا تصور نہ خیال تورسینا میری آرز محمد میری جستجو مدینہ ایسے اس کو کسی شیخ کا تصور نہ ہو خیال تک نہ آئے واقعات میں کہتے ہیں کسی کا سامنا ہوا آقا جی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیال آیا کسی بدر کا لیکن خطرے سے بچ گیا آقا جی نے ایسے کر کے دیکھا کہا یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے خیال نہیں آنا چاہیے تو پھر ایک ایک مزارف ہے تو شہنشاہوں کی اولاد وہ بھک مانگتے ہیں دوسرے یہ طریقہ کی اصل اصول ہے بلتفہ نافش ہے تو کسی کو نصیب ہے کسی کو نہیں ہے کسی کو ان چیزیں تعلق ہی نہیں ہے فرانہ فرانہ مسئلہ حلہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں لیکن جن کو آقا کی ضرور اس کے آقا اس کے آقا کے درامے رابطہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھر بہت ضروری ہوتا ایسے چلے اسی واقعات میں نکل کرتا رہتا ہوں یہ جڑ جائیں تو اچھا یہ واقعات کہ کسٹوں میں جوڑ لیں ٹکڑا ہی در ٹکڑا ہی در پھر اس کی سے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا اور شیخ کے ذریعے سے تعلق رسول اللہ سے ہو چکا تھا بلکل آمنے سامنے ہو کیا آقا سے ملتا تھا کیسے ہم نے میٹھے ہیں آمنے سامنے پھر ایسا اللہ اس نے ارادہ کیا مدینہ شیخ جانے کا کہتا ہجابات ہٹے آقا نظر کہاں یا متا نہ ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں جو ادھر آ رہے ہو ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں پہلا مدینہ شیخ ہے تمہارا پھر دوسرا مدینہ یہاں ہے اس کا تو یقین بن گیا کہ اس کا بنے نہ بنے پھر اس کو جھوڑ کے سچ کیا ہے لیکن جن کو ضرورت ہوں ازمائیں گے تو ان کو فائدہ نظر آئے گا ہم گرتے نہیں ہیں سچی باتوں سے اسے مولوی کہتے نا ہم ایسے تو نہیں کہتے لیکن یہ باتیں طریقے کی میں ڈنجے کی چھوڑ سے کہتا ہوں گھبراہر سے نہیں کہتا ہوں کوئی مجھے پوچھتے پوچھ لے آئے اور جو کہہ کر کے دیکھے میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن توادو ضرور کرتا ہوں اگر تم آقا کی محبت پیچھے میرے پیچھے مرتے ہو تمہاری ہر خیر چاہوں گا تمہاری اولاد کی تمہارے آل کی تمہارے قبیلے کی تمہارے خاندان کی تمہارے شہر والوں کی یہ دل سے کہتا ہوں میں میں شیخ بننے کے لئے نہیں آتا بداہر یہ اصول ہے یہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارا تمہارا رشتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ والا اور یہ قائم دائم رائے گا فناہ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ لیکن اس کی کرم کے جو تقاضے میرے میں موجود ہے سوقت خدا کی قسم خدا کی قسم سارے کائنات میں نہیں یہ قسم میں نے کہا اللہ کی نماز لیکن میں احتیاط کرتا ہوں ایک قسم کا آدمی آتا ہے بیس میں سی ای ڈی والے آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تیسے بھی آتے ہیں اور کم اکل بھی آتے ہیں اور باتوں کی جہرائی تک جا نہیں سکتے آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی اکل کے مطابق ہو اور پھر آگے کہا کیا تم چاہتے ہو خدا رسول کو جھٹلائیں کہ سب کی اکل دانش یا صلاحیت کتنی نہیں ہوتی سمجھ کی قرآن نے بھی ایسے کہا ہے بَلْكَذَّبُوا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے میرے رسول اے جو جھٹلاتے ہیں ان کے علم مدتک نہیں پہنچا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ان کے علم میں چیز نہیں ہے اسے جھٹلاتے ہیں ورنہ آپ جو باتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ حقیقت ہے لیکن ان کا علم اتنا نہیں ہے ان کی رسائی نہیں ہے بَلْكَذَّبُوا بِمَعْلَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ یہ قرآن نے بھی صرف دی اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہوتی ہے چلیں پڑھنے پڑھنا تو کس کا کیا ڈڑھا ہے کوئی بگاڑنا بگاڑ لو چلو ہتھاپائی کرنی ہے تیاروں چلو کچھ جادو شادو کرنے کر کے دیکھ لینا اور دعوی سے نہیں کہتے ہو اگر ایسی باتیں دنیا کے سارے پیر اکٹھا کر کے لاؤ میرے مقابلے میں چلو کہ جو یہ باتیں بولتا ہے یہ باتیں آپ کر کے دکھائیں اور یہ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کام پہ جائے گا بولے گا میری جورت سے نہیں ہے تو ہمیں کیوں جورت ہے کسی وجہ سے جورت ہے وہ وجہ کیا ہے بولے نا جب وہ نازی ہیں وہ چاہتے ہیں بولتے پہلار اپنے آپ نہیں بولتا میں خدا کی قسم یہ سارے کائنات کا میں اپنے آپ نہیں بول رہا ہوں اللہ کی قسم قسم میں میں اپنے آپ نہیں بولتا ہوں جس کا اتنا پکا یقین ہے مجھے پہلے خود یقین نہیں تھا تو ساری کائنات میں جتنی کائنات موجود ہے یہ سلسلہ اس وقت حاوی ہے اس سلسلہ حاوی ہے تو ان کے لئے شیخ بھی حاوی ہے یہ میری بات سے نہیں ہے اللہ کی قسم یہ بات ضرور ہے لیکن میری نہیں ہے نکلتی میری زبان سے اور کہاں سے نکلتی ہے جن کو کافروں نے بھی سچا رسول مانا تھا ایسے نہیں لے پڑیتو